آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تین آرڈکل جنہاں سے پہلا آرڈکل ہے یہ کردو پر حملے سے علیت ہے جو کی بھی حالم جیسے ترکی نے سیریا پہ حملہ کیا ہے تو وہاں پاس کردو پہ جو حملہ کیا جا رہا ہے تو اسی لیٹرڈ یہ آرڈکل کیا کہ کیا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے کیوں آخر ترکی اس پہ حملہ کر رہا ہے تو اسی سے سمجھ دیتے آرڈکل ڈسکس کرتا ہے تو اس کے ہم لوگ بیگراؤنڈ پر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ جو مطلب کی یہ جو پردرش بن رہا ہے وہاں پاس یا کہہ سکتے ہیں کہ پیشمی ایسیہ میں جس پرکار سے ایک یودھ کا ماحول بن رہا ہے تو اس سے سمجھ دیتے ہم لوگ اس کے جو باریکیاں اس کو سمجھنے کا پیاس کریں گے اور یہ اپنا نیکسٹ آرڈکل ہے کی کیوں پیچھڑی آتے ہیں بھارت کے کسان تو یہ اپنے جیسے کی انتراشتی جو بیاپار سمجھ ہوتے ہیں تو اس میں سے جو ہمارے کسان کس پرکار سے ان نیاموں کے پیچھ بھی کس پرکار سے پریسانیوں کا سامنا کرتے ہیں تو اس سے سمجھ دیتے ہی آرڈکل ڈسکس کرتا ہے تو یہاں پاس اس آرڈکل کو ہم ڈسکس کریں گے کپاس کے ادھاہن کے مادن سے کس پرکار سے کپاس کی سمجھ سے جس میں بھارت جو ہے تو اگرنی اتپادک دیس کے روپ میں جانا جاتا ہے پھر بھی جو ہے تو اس پر بیاپار میں کپاس کی حصے کی بات کرتا ہے تو بھارت جو ہے تو بہت بطلب کہ پچھڑے اس طرح پر ہے یہاں پاس اور وہیں اپنا نیکسٹ آرڈکل جو ہے تو غریب کی جندگی یہ اپنا جو آرڈکل ہے تو یہ بھی ابجید بنر جیسے ہی لیٹرڈی آرڈکل کافی انٹریسٹنگ آرڈکل ہے ان کے جو پریوگ ہے جنہیں نوبل پرائز ملایا ہے تو حالانکہ ہم لوگوں نے کل اس ان آرڈکلوں کے بارے میں مطلب کہ دو آرڈکل ان سے الیٹرڈ ڈسکس کیا تھے لیکن یہ آرڈکل تھوڑا سا کچھ یونک ہے یہ جو آرڈکل ہے تو کچھ نئے پریوگ اور نئے ڈیمنسن دیتا ہے تو اس سے ہی لیٹرڈ اس کو یہاں پاس ڈسکس کریں گے جو کہ ہمارے یہ کہہ سکتا ہے جو مارے ایک مینڈسٹ اور پیسپسن جانے کی جو چیز سمجھنے کا ایک ڈسٹکونڈ بکسیت ہوگا تو ان کے پریوگ کی مطلب سے یہاں ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو اس آرڈکل کو ہم لوگ ڈسکس کریں کافی اچھا ہے پاس ان کے جو پریوگ ہیں تو کافی زیادہ مطلب کی ایک نئے ڈیمنسن دیتے ہیں تو ان کو ہم ڈسکس کریں گے ہم چلتے ہیں اپنے آرڈکل کی طرف پہلا آرڈکل ہے یہی کی گریب کی جندگی تو یہاں پاس جیسے کی یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں اب جید بنرجی جی جن کو نوال پرائز ملیا ہے حالانکہ ان کے بارے مقال ہم لوگوں نے کافی بستار سے ڈسکس کیا تھا لیکن اس آرڈکل میں کچھ نئے ڈیمنسن ہیں ان کے نئے پریوگوں کے طور پر جس پرکار سے ان کی جو یہ وکاس وادی ارتبستہ کی جو ان کی مطلب کی ایک پہل ہے تو اس سے سمدھد جو کافی ان کے مہتوپون جمینی شطر کے پریوگ ہوتے ہیں تو کافی زیادہ مہتوپون ان کے پریوگ رہا کرتے ہیں جیسے کی انہوں نے جو ہے تو مورکو کے گھڑنا کا بہت زیادہ اچھا اپنا ادھارن وقت کیا ہم پاس جو رائٹر ہیں تو مطلب کی ان کے کافی زیادہ قریبی بھی رہے ہیں تو انہوں نے مطلب کی ہم پاس جکر کیا ہے کہ مطلب کی بتاتے ہیں کہ جیسے اپنے مطلب خود ہی بتایا ہے کہ مورکو میں انہوں نے جو جب ایک گریب آدمی سے ملا ملے تو انہوں نے اس سے پوچھا اسپیکٹ سے کہ اگر تمہیں تھوڑے اور پیسے ملے تو تم ان پیسوں کا کیا کروگے تو اس آدمی نے کہا کہ وہ ان پیسوں سے بھوجن خریدے گا ٹھیک پھر اب جید بنرجی نے پھر اس آدمی سے پوچھا مورکو والے سے کہ اگر اور زیادہ پیسے ملے تمہیں اس کی اترکت اور یادی پیسے ملے تب آپ اس پیسے کا کیا کروگے تب اس آدمی نے پھر سے جواب دیا کہ وہ اور بھی بھوجن خریدے گا یعنی کہ بھوجن کو زیادہ پریارٹی دے رہا ہے پیسے جب ملے گے تب تو یہ تھوڑا سا اس کا جو جواب ہے تو زیادہ مطلب کی عجیب اور ٹائپ کرے گا لیکن جب وہ مطلب کی جو بنرجی جی ہیں تو وہ جب اس آدمی کے گھر جاتے ہیں تو کافی زیادہ مطلب کی وہ آشت اور چکیت رہ جاتے ہیں کہ اس آدمی کے گھر میں ٹی وی ڈی وی ڈی پریئر بھی یہ چیزیں تھی ٹھیک ہے تو جب انہوں نے یہ چیزیں دیکھیں تو انہوں نے پوچھا اس وقت سے کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے پریابت آہار نہیں ہے تو پھر ٹی وی کیسے ہے تب اس آدمی کا جواب تھا وہ اور بھی زیادہ انٹریسٹنگ تھا اور بہت زیادہ ایک پر کہہ سکتے ہیں کہ ایک اوشتوسنی جواب تھا اس نے یہ کہا کہ جندگی میں ٹی وی ہونا کھانے سے عدیق ضروری ہے تو یہ کافی زیادہ مطلب کی ایک چوکانے والی بات تھی تو اسی انبھاؤ سے جب انہوں نے اس انبھاؤ کو مطلب انہوں نے یہ انبھاؤں ملا اس کا انہوں نے کیا کیا کہ اپنی وائف ایسٹر ڈبلو کے ساتھ جو ہے تو انہوں نے تو کئی دیشوں میں بھوجن کی اتھکار پر کئی پریوک کیا اور اس کے علاوے انہوں نے بھال سے اچھک سدھار کی دیشہ میں بھی کچھ کام کیا اور انہیں انہیں چھیتروں میں جو کام کے لیے مائیکل کریمر کے ساتھ جو ارثہ ساتھ میں نوبل پرائز بھی ملا ہے انہیں پریوک کے طور پر تو جیسے کی باشترک جیون کے پریوک کرنا تو ایف جید بنرجی جی ایک پرکارسی اینہیں چیزوں کو زیادہ پریارٹی دیتے ہیں تو ارثہ ساتھ میں ان کے جو سودھ پریوک پر ہی آدھاریت ہوتے ہیں انہوں کے جو مورکو والے ادھارن ہیں اس کے آدھار پر انہوں نے چین میں بھی ایک پریوک کیا تھا تو اس کے بارے وہ جکر کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جین میں کچھ لوگوں کو جب انہوں نے سستے چاوال خریدنے کے لئے واؤچر دیئے تو ان کا ایسا ماننا تھا کہ اس سے کیا ہوا کہ پوسڑ میں صدھار ہوگا لیکن یہ پریوک کے روپ میں انہوں نے کیا تھا تو اس سے کیا کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو وہی رینڈم لی والا سسٹم کیا کہ کچھ لوگ کو واؤچر دیا اور کچھ کو نہیں دیا تو اس پریوک میں انہوں کا ایسا آنمان تھا کہ کچھ لوگوں کو جب واؤچر وہ دیئے اور کچھ کو نہیں دیا تھے تو ایک پرکار سے جو اس کا پرنام تھا تو بہت ایک پرکار سے ان کی امید سے الگ ہی تھا وہ آسا کر رہا تھا کہ لوگوں کو پوسڑ اس کا مطلب کی یہ باؤچر دیا جائیں گے تو ان سے ان کا پوسڑ ستھرے گا لیکن ایسا نہیں ہوا انہوں نے بتایا کہ جیسے واؤچر والے لوگ تھے تو پوسڑ میں بہت اور بھی زیادہ بتر نکلے انہوں نے جو پوسڑ کا اس طرح لیول تھا اور بھی ڈاؤن ہو گیا انہوں نے لگا کہ اب ان کے پاس جو واؤچر ہے تو اب وہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ پہلے سے زیادہ امیر ہو گئے ہیں تو اب انہیں چاول کھانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں ہم سوسائیٹی کا ایک پرکار سے مائنڈ سیٹ دیکھتے ہیں کہ کس پرکار سے چنج ہو جاتا ہے اب وہیں جو ہے تو وہ واؤچر ان کے پاس ہو گئے تو اس چیز صرف شور ہو گئے تو اب ان کو اس چیز سے ہٹ کر کے وہ دوسری چیز پر ڈائیورٹ ہو گئے اور وہ جو ہے تو پورک اور جیسے چیزوں پر زیادہ پراریٹی دی اس چیز پر ڈائیورٹ ہو گئے اور اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ ان کے پاس جو سودھ کالوری گرہنڈ کرنے کی جو چھمتا تھی اس میں زیادہ کچھ کمی آ گئی تو اس سے ان کا پورشن کا اس طرح جو ہے تو کافی گر گیا تو حالانکہ بنار جی جی سے بہت ترکسنگت بانتے ہیں ان کا ایسا کہنا ہے کہ وہ لوگ جو ہے تو آنند کے پرتیچھا کر رہے تھے آنند جو ہے تو نکے وال ہمارے جیونے کے لیے بلکہ ہمارے بھاگے کو نیانترت کرنے کے سندر میں بھی بہت مہتفون ہے اور بنار جی جی کے انشارات بات کیا تو جیسے چین کے وہ لوگ اپنے پورشن میں سودھار کر سکتے تھے یا اگلے دس دنوں کے لیے تھوڑا بہت کھا بھی سکتے تھے لیکن آنند ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ایک پرکاس لوگ جس کو نظر انداز کر دیتے ہیں دنیا بھر کے بھی بھی دیسوں جیسے کہ بھوجن کے اتھکاروں کو لے کر کے فورٹ سیکیورٹی سمدھت کئی بھی بیچار لوگوں نے لاغوک بھی کیا ہے کئی دیسوں میں اس طرح کی چیزیں چل بھی رہی ہیں کہ لوگ ایسا ماننا ہے اب بھی ایسا ماننا ہے کہ اگر گریب لوگوں کو ریایتی بھوجن دیا جائے گا تو ان کے پورشن میں کافی کچھ سودھار ہوگا جب خال سرچہ نیتیاں بھی تیار کی جاتی ہے تو انہیں تیار کرنے والے جو جیون کی آنند کے بارے میں اگنور کر دیتے ہیں ان چیزوں کو من نہیں کرتے ہیں جس طرح سے اوپر کے بارے پریوک میں دیکھا گیا کہ ایک پرکار سے وہاں پاس جب باؤچر دیا گیا تو ایک پرکار سے وہ فوڈ سیکیورٹی ہی کی گئی تھی جب فوڈ سیکیورٹی کی گئی تھی تو پھر بھی جو تو ان کا ڈائی ورٹ مائنٹی ڈائی ورٹ ہو گیا انہوں کا پوری پرکار سے جو فوکس تھا تو دوسری طرف چلا گیا تو یہاں پاس سیم چیزیں یہاں بھی اپلائی ہو سکتی ہے کہ جیسے کہ یہاں پاس ہم خادش اور اچھا نیتی تیار کرتے تو ہیں کہ پوشن کا اس طرح سکتی ہے تو نشطی طرح پر یہاں بھی وہ چیزیں ایمپلیمنٹ ہو سکتی ہیں کہ لوگ جیسے کہ آنند کے بارے میں اس کونسپٹ کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں پولیسی بناتے سمیں وہ ایسا مان کے چلتے ہیں کہ اگر بھوجن ڈائی تی دروپ اپ لپد ہوگا تو لوگ جو ہے تو سوہائی وی کروپ سے پوشن کے بارے میں ہی سوچیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے تو اوپر کے پریوک سے اسپشٹی بھی ہوتا ہے اسپشٹی بھی کافی ضرورت ہے انہوں نے پریوک میں دیکھا جیسے کہ اوچھی کچھاؤں کے چھاتر بھی ٹھیک سے پڑھلک نہیں پاتے ہیں انہوں نے بریادی گڑیت کے سوال ہر کرنے میں بھی دکت ہوتی ہے اسپشٹی بھی پراثم کی ریپورٹیں بھی دیکھنوں کو ملی تھی ابھی مطلب کی جب پچھلے سال مطلب جاری ہوئی تھی تو کہ جس میں سے جو فورتھ ہے فیفتھ اسٹینڈرڈ کے لڑکے ہیں سیکنڈر تھرڈ کلاس کی ڈنگ سے بھوک بھی نہیں چلا پاتے ہیں تو اس پرکار کے جو سمجھے آئے میں دیکھڑوں کو ملی تھی تو اسی بات کو دھیار میں رکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ سرکاری سچکوں کے ساتھ ایک پریوک کیا یہاں بھی انہوں نے پریوک کیا یعنی یہاں پاس یہ دیکھتے ہیں کس پرکار سے انہوں نے یعنی کی چیزوں میں ایک گناتماک صدھار کیلئے ایک پرکار سے جبینی اس طرح پر پریوک کیا انہوں نے اور پریوک کافی جاتا مطلب ہے کارگر بھی رہے ہیں تو یہاں پاس انہوں نے سچھا کی اس طرح پر بھی ایک پریوک کیا جس میں انہوں نے سچکوں سے کہا کہ 6 ہفتے تک کیا کریں وہ کیوئے کیول چھاتروں کے بنیادی کوسل پر دھیان دے جیسے ادھان کو طور پر کیسے بنیادی کوسل کیسے یعنی پڑھ نہیں سکتے ہیں تو صرف انہوں نے پڑھنا سکھائیے آپ ٹھیک ہے اس طرح کی بات ہے یعنی جن چیزوں پر نپڑھ نہیں ہیں جن چیزوں پر نپڑھ نہیں ہیں جن چیزوں میں بھی ویک ہیں تو اس چیز کو شٹرونگ کرنے کی باتی ہو گئی یہ بنیادی کوسل پر فوکس کرنے کی بات کی گئی تو حالانکہ اس سندر میں ٹیچروں کو بھی پرسیچت کیا گیا ان کو بھی تھوڑا سا کچھ زیادہ مطلب کی وجیفہ وغیرہ دیا گیا تاکہ وہ بھی تھوڑا اس چیز کے لئے جیدہ پروچ صحیت ہوں تو جب شاہد صافتہ کے پریوک جب یہ ہوا تو اسی یہ ریزلٹے دیکھنے کو ملا اگر ایک الگ طریقے سے پڑھایا جائے تو بچوں کا بھاویس ہے وہ بدلا جا سکتا ہے یعنی ان کی جو سکھا ہے تو اس میں کافی زیادہ گوڑاتمہ پرورتن دیکھنے کو ملے تھے اس بارے میں برار جی نے سمجھایا کہ سکھکوں کو ایک ایسا کام کرنے کے لئے کہا گیا تھا جو باشتہوں کو انہیں سمجھ میں آتا ہے انہیں بچوں کو ہوا سکھانے کے لئے کہا گیا جو بچے نہیں جانتے تھے عام طور پر سچکوں کو پڑھ کرنے کے لئے کہا جاتا ہے یعنی کہ جیسے کہ فارمالٹی کے طور پر ہوتا ہے جہاں پاس ہمیں اس چیز پر دھیان نہیں دیا جاتا ہے سندر میں بات کی جائے جو بچوں کی پرابلم ہو جو ان کا ویک پوائنٹ ہے اس پر فوکس نہ کر کے تیچر کا جو فوکس ہوتا ہے تو اس کے پورے پیٹن پر ہوتا ہے کیا سلیوس ہے اس کو پورا کرنے پر ہی فوکس ہوتا ہے نہ کہ بچے کی ویک پوائنٹ پر ہوتا ہے تو یہ ایک پرکار سے ادیس سے ہی ہٹ کر یہ چیزیں ہیں تو جو سچھا کتھکار اس کے تحت جیسے کہ ہر سال سچکوں کو پورا کرنے کا ایک پرکار سے تارگیٹ ہی دیا جاتا ہے تو ہاں بھی پوری طرح سے تو بچے اس سے کیا ہوئے تو وہ کچھ سمجھ رہے ہیں یا نہیں اس کی انہیں چنتہ ہی نہیں ہوتی ہے جیسے ککشک چار میں پڑھنے والے جو ان بچوں کے بارے میں سوچنے کے باتوں کو کہتا ہے جیسے جو پڑھ نہیں سکتے ہیں لیکن وہ سماجی قدرہ انہیں سبھی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں ویدیسی بھاسوں میں بھی کچھ چیزیں گرہنڈ ہی کرتے ہیں لیکن برنر جی برنر جی ایک انوشار بات کرتے ہیں جو ایسا کچھ نہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں اسی لئے جو ڈراب آؤٹ کا اس طرح کافی زیادہ ادھیک ہے سکھا کی سمجھا کا ایک سرلسہ سمالہان وہ سجھاتے ہیں کہتے ہیں کہ پہلے چار برسوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کی کوسل سکھانے پر زیادہ فرائیلٹی اس کو فوکس کرنا چاہیے تھا اور دیش کی اتحاد سے پرچت کرانے کا کام بات میں بھی ہو سکتا ہے ہم یہاں بھول جاتے ہیں کہ پونٹا اچھے کی دوسمن ہے یعنی کہ ہم پوری طرح سے ایک کورس کی پونٹ کے چکر میں جو اس کا بیسک آدھار بھوت یا بنیادی کوسل ہے اس سے پری ہو جاتے ہیں تو ہم ایک ایسی سی چھپرنالی کی کوسس کر رہے ہیں جو اکتم صحیح ہو اور ہر بچے اس کے انت میں گیان کے سامنے آئے یعنی کہ ایک پرکرس ہم پوری طرح کی کوسس کر رہے ہیں کہ زیادہ پونٹا کی طرف جائیں اور اسی کوسس کرانے جو بہت کچھ نہیں سیکھ پاتے ہیں تو ایسے پریوگوں سے کافی لوگوں کو جیسے ان کے پریوگوں سے بات کی جائے برنر جیزی کو ان کے پریوگوں سے کافی زیادہ فائدہ ہوا ہے جیسے کی بنیادی کوسل پر زیادہ فوکس کیا گیا تو اور نویل پروسکر سمندی پریس بگیپ میں بھی باری مالک کہا گیا کہ جیسے ایک ادھیان کے پرترچ پرانام کے روپ میں پچاس لاکھ سے ادھک بھارتی بچوں کو اسکول میں ٹیوشن کے پروہابی کارکرموں سے لاب ہوا ہے اس کے جو سکاراتمک پرانام ان کے پروہابوں میں دیکھا گیا تھا تو اس پرکار سے ان کے جو ہے تو بیابہاری ارثساس تک اس پرکار سے جو ہے تو ایک نیتیوں کو بنانے میں اور نیتیوں کو جو ایمپلیمنٹ کرنے میں کس پرکار سے جمینی اشتر کے انبھابوں کو جوڑ کرکے ہلفل ہو سکتا ہے تو اس کو یہاں پاس سمجھا جا سکتا ہے تو ہم اب چلتے اپنے نیکسٹ آڈیکل پر جو ہے کیوں پچھڑ جاتے ہیں بھارت کے کشان جیسے کی یہ بھیاپار سمجھوتے تو یہ جیسے ہمارے کشانوں کے سمجھا تو آج بھی بہت زیادہ بہت پور کہہ جا سکتی ہے اور یادی ہم بیسوک دریشترکور سے بات کیا جائے تو اس میں بھی جو ہے تو کافی زیادہ مطلب کی پروڈکٹیو نہیں ہے ان کے جو نیجات بغیرہ یادی ہم بیسوک دریشترکور سے بات کریں کی بھیاپار سمجھوتے تو جو وارتہ کار ہوتے ہیں تو تین طرح کیوں ہوتے ہیں پہلا بار ہوتا ہے جو کی مجبوط ارثویستاؤں کا نمائندہ ہوتا ہے اور وہیں جو کی کیا کرتا ہے کہ اپنے لوگوں کو مطلب کی اپنے لوگوں کے واسطے سب سے زیادہ بہتر سمجھ ہوتے ہیں حاصل کرنے کے لئے ہر سادنوں کا پریوک کرتا ہے وہ پہلا ورگ جو ہوتا ہے دوسری وارتہ کار ورگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جو اپنے اوپنیویشک اتیت ہے نئے بیاپار نیم اور راشتر کے سمجھ ہوا راشتری مہتوکانچھا کے بیچ وہ فہنسہ ہوتا ہے ہنہ داران کے طور پر بھارت بھی اسی دوسری کٹیگری میں آتا ہے بھارت جیدہ تر ویسوکے دیش بھی اسی دوسری کٹیگری میں آتے ہیں جو کی اپنی راشتری مہتوکانچھا اور نئے بیاپار کے نیم ہیں تو ان کی بیچ میں ایک پرکار سے فہسے سے ہوتے ہیں ایک پرکار سے سنتولان اسطح پیت کے اس پر اوہ پوہ میں رہتے ہیں تو جیسے کپاس اور بستر جیسے ات پادو پر جن کا کہ بیسوک باجاروں میں ایک پرکار سے ستند روپ سے کوئی کاروبار نہیں ہو رہا ہے تو انتراشتری بیاپار نیم اوچت روپ سے ان میں لاغو نہیں ہے پھر بھی اس پر آج تک دھیان نہیں دیا گیا جیسے کہ یہ بات کی جائے کہ ایک کلو کپاس اگھانے میں بھارات میں لگا 0.95 ڈالر لگا 60 روپے خرچاتا ہے جو کی بیسوک اس طرح پر بات کیا تو بہت زیادہ سستہ ہے ترک تو ایسا اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ جو بھارات کے کپاس ہیں تو باجار میں ان کا مطلب بہت زیادہ والوالہ ہونا چاہیے کیونکہ اتنا سستہ یہاں پاس کپاس جب ہے تو نشطی طرح پر باجار میں کافی زیادہ پرتشفردی ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے اس راہ میں جو تو انتراشتی ویاپار نیام جو ہے تو اس کے لئے بہت زیادہ ایک پرکار سے عورو دھک کے روپ میں دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کہ ڈیڑھ سو سے ادھک دیس ڈیوٹیو کے بھی یہ حالے میں جیسے کہ جنیوہ میں انتراشتی کپڑا ویاپار پر بھی جو ہے تو تو اس اندر میں کچھ چرچہ بھی ہوئی ہے تو یہاں جیسے بات کی جا کہ اس ساتھ ایکٹوبر کو بھی سکھا پاس دی باس بھی منایا گیا تھا تو تتھا کرتے جیسے کارٹن فور کی بات کرتے ہیں کارٹن فور کے اندر کت کون کون ساتھ ہیں بینین ہے برکینہ فاسو ہے چار ڈائے مالی کا سمو یہ چار دیسوں کا سمو کارٹن فور ہے تو ان کی ایک پہال ہے یہ تو اور جیسے کہ جیسے ڈیوٹی اور سنیوک تراشت کے کچھ سنگٹھان ہے تو ان کا بھی سمرتھان حاصل ہے کارٹن فور کو تو ایسے ہی میں بہت پچھی بیاپار کی تحاس کی اس اسنگت نیتی کا چکری جیسے یہاں پاس کرنا زیادہ مطلب کہ اوجید ہو سکتا ہے جو لمبے سمیت سے یہاں پاس کائم ہے یعنی نیتی ملٹی فائیور ایگریمنٹ یعنی کی ایم ایف اے یہ ایم ایف اے کیا ہے تو یہ ایسا سمجھ ہوتا ہے بھارت جیسے وکاسیل ڈیسوں سے آیات کا کوٹا فکس کر دیا انہوں نے اور یہ سمجھ ہوتا ہو جو ہے تو ٹائریپ اور بیاپار پر عام قرار جیسے کی گیٹ تو جنرل ایگریمنٹ آف ٹائپ ایڈ ٹیٹس کے جو مکت بیاپار نیام ہے تو ان سے ایک بھارت سے یہ الگ ہے ایسے بھارت کا ایسا یہ ماننا تھا کہ یہ وہ پیٹنٹ جیسے نئے مسلوک پر امریکہ کی بات مان لے گا تو جو کپڑا اور اننیریات پر اسے کچھ راہت مل جائے گی لیکن یہ ایسا ہوا نہیں جنے بھار ہم بیٹھا کی بھی بات کیا تو اس میں بھی جو تو یہ بات اس پیشت طور پر بھی دیکھنے کی ملتے ہیں کہ بیاپار کی پربندن میں جو سکت سالی دیش ہیں تو انہی انہی کی مطلب ایک پرکار سے انہی پر زیادہ توجہ انہی کو دی جاتی ہے اور اسی جو چھل بل کا استعمال کر کے یہ ہم پر دیکھنے کی ملتا ہے کہ جو ویدیشی اتپاد ہیں اتپاد اور سیوہ ہیں ان پر گریب دیشوں کی ایک پرکار سے استھائی نیر بھارتا سی سو نشجیت ہو جاتی ہے اور جیسے کی یہ ہم بات کریں کہ کرسی پر جو ڈبلو ٹیو سمجھ ہوتا ہے تو اس کے ادھان کے طور پر میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دراصل جو سرکاروں کی طرف سے کسانوں کو جو ملنے والی ریائیت ہے اور سمرتھن بانڈنے والا ایک سسٹم ہے تو اس سمجھ ہوتا ہے کہ جیسے کہ سدہ سراشٹ ایگریمنٹ میزرمنٹ آف سپورٹ اے ایم ایس کے تحت جو ہے تو اتپادوں کے ادھار پر سامان سبسیڈی دے کر کیا کرتے ہیں کہ اپنے کسانوں کی مدد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ سہایتہ جو ہے تو ایک نشجت سیما تک ہی کیا سکتی ہے اس سیما سے زیادہ نہیں کیا سکتی ہے جیسے کی امریکہ اپنے کسانوں کو لگ وقت سالانہ ڈالر کی مدد دیتا ہے اس سے جو ہے تو ہاں جو بھارتی کا پاس اس پردہ میں ایک پرکار سے بہت زیادہ پیچھاڑی آتے ہیں کیونکہ وہ اتنا زیادہ سبسیڈیو پروائیڈ کروا دیتا ہے اپنے کسانوں کو امریکہ بھارت اس لیبل پر مطلب کہ نہیں اپنے کسانوں کو سبسیڈیو پروائیڈ کروا تا جس سے ان کی اتپادن لاغت ہوتی ہے مطلب کہ ان کے کمپیردن جیدہ ہو جاتی ہے جس سے جو ہے تو ان کے جو گوڈز ہیں تو کافی زیادہ مہنگے ہو جاتے ہیں کمپیردن ان کے تنسٹی طرح پر جو باجار میں آج کلت ہوئی ہے کہ جو مطلب کہ زیادہ سست ہو زیادہ ٹھیکا ہو دوسری کو لوگ زیادہ لینا پسند کریں گے تنسٹی طرح پر جو ہے تو بھارت کے جو یہ کپاس ہے تو اس پردہ میں پیچھڑ جاتے ہیں تو یہ جو نیام ہے ان کے مطلب کہ جو بیکاسیل دیش ہیں تو ان میں کرسی اتپادن لاغت کا جو ہے تو میکزم دس پرسنٹ ہی سبسیڈی کو تورپی دیا جا سکتا ہے ہے نا بیکاسیل دیشوں کے لئے جبکہ بکسید دیشوں کی بات کی جائے تو بکسید ارتویسطہ کے لئے سیما جو ہے تو پانچ فیسدی ہے ٹھیک ہے پانچ فیسدی تک ہوئی سبسیڈی دے سکتے ہیں تو لیکن کپاس اگانے والے جو بھارتی کسان ہیں تو ان کو جو ہے تو بات کر کے پسچیمی دیشوں یا امریکہ جو ہے تو ان کے کسانوں کی طرح کوئی سبسیڈی نہیں دی جاتی ہے یہاں پاس اس قرآن ان کے لئے جو ہے تو بیدیس کی بڑے باجاروں میں اپنی پکڑ بنانا کافی زیادہ مسکل ہو جاتا ہے یہاں پاس جیسے کہ ان کو سبسیڈی نہیں مل پاتی ہے کپاس کسانوں کو تو اسی طرح پر بہت زیادہ ان کی لاغت آتی ہوگی تو جو تو انتراشتی باجار میں جو ہے تو ان کے مطلب کی زیادہ ان کو کٹھنائی کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا تو اس پرسنگ اس کی چرچہ اس لئے یہاں پاس جروری یہاں پاس مطلب کر رہے ہیں کیونکہ یہ پسچیم کی جیسے کہ ایک پرکر سے جو منسہ ہے منٹلٹی ہے تو اس کو بھی ایک پرکر سوجاگر کرتا ہے جیسے کہ یہ بات کرتا ہے کہ دس سال کے بہتر ہٹانے کی بات چل رہی تھی جو کہ انیس سو پنچانے کو شروع ہوئی یہ پرکریا تو اس کو جب ہٹانے کی بات ہوئی تو اس میں کیا ہے کہ یوروپی ایمیری اور ان ایمیری ایمیر آیا تک جو تھے تو انہوں نے کیا کہ اپنے سولہ فیشدی جو کپڑا ویا پا رہا ہے تو اس کو کیا کیا کی ایم ایف ہے کی کٹیگری سے باہر نکال دیا اور اسے کیا کیا ڈبلو ٹیو دورت ہے پرتبند ہے کوٹا کے سامان نیموں میں سامل کر دیا اس میں سامل کر دیا تو اس سے جو کرسی کے کوٹا سے اس سے وہ باہر نکال ہے جسے کو پرتبند سے بچ جاتے ٹھیک ہے اور اگلی تین چرنوں میں کیا تھا کہ سبھی جو پرتبند ہے کوٹا جو ہوتا وہ ختم ہو جاتے تو یہ جو ہے تو یہاں پاس نکال کر کے ڈبلو ٹی کو سی ایف جون میں آگئے تو اب کیا ہے کہ جیسے دیسانبت 2004 کو یہ جو ہے تو کپڑا مکت بیا پار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پرتبند سے بھی بچ گئے ادھر سائٹ اب جب مکت بیا پار کے دائرے میں یہ بات کی جائے تو اس میں کیا تاکہ پیرا سوٹ سیٹ بیلد جیسے چیزیں اور فرس کبر آدھی جو ہیں تو یہ اتپاد رکھے گئے تھے انہا مکت بیا پار کے دائرے میں تو جیدے ہم گیٹ کے لئے ڈبلو ٹی او جو ہوتا اکمات تھا ہے جیسے کہ دیس ان اتپادوں کو نہیں چون سکتے تھے جنہیں باہر رکھنا چاہتے تھے اب جیسے کہ آپ کسی دیس کا ادھران کے طور پر یہاں پاس جیسے بتایا گیا کہ آپ کسی دیس کا سٹیل نہیں خریدتے تو وہ کیا کریں گے کہ یہاں آپ کے پاس جو عام کی آوکھ ہے اس کو وہ روک سکتا ہے انہیں نون ٹیریف ٹائپ سے چیزیں ہو جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جیسے حالانکہ بھارت سے ہیت گریب دیسوں کو کسانوں میں کپاس کی کھیتی کو لے کر بھی ایک نیا آکرشن جو ہے تو پسچی میں آدمی خادی پہننے کو لے کر بھی ہونے والے فیسان سو پیدا کر رہے دیں تو جیسے کہ یہ بات کی جائے کہ جو مکت بیاپار کی جنگ میں جو پیٹنٹ اور سوچنا پردیوگوی کا جو ایک پرکار سے ہس رہے وہی بھارت سے نیریات ہونے والے کپاس اور کپڑے کا بھی مانا جاتا ہے تو دیس میں خادی اور کپاس کو لے کر جو حالانکہ کافی زیادہ پریاس تو ہوئے ہیں پر وہ لاغت اور مولے کی بیچ کی جو انتر ہے اس کو پرحابیت کرنے والے کارک ایک پرکار سے پوری طرح سے پہچاننے میں بھی فل رہے ہیں اس لئے دیکھنے دیکھنے کو ملتا ہے کہ صرف پانچ ڈالر جیسے کہ یہاں پاس یوروپ میں یا فیڑ کی دلی کے پاس علاقوں میں تس گناتی کیمتوں پر بکتا ہے آج دنیا بھر کی جسے دیس اپنے راشتی اتفادوں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں اور انہیں راشتی کھجانہ مانتے ہیں تو خادی کو بھی یہاں پاس جیسے بھارت سنگرام کے ایک پرکار سے خادی تو آتما ہی رہی ہے خادی کا جڑاؤ رہا ہے بھارت میں تو اس کو مطلب کی زیادہ سرکار کا یہی سجیسن ہے کہ کب تک ہم اسے لے کر موجودہ ویسے کروائی نیاموں سنگھارس کرتے رہیں گے ان چیزوں کو بھی زیادہ پرموٹ کرنے کی جو ہے تو جو کسانوں کی سمسیہ ہیں دیکھنے کے ملتی ہیں انتراشتی جو نیام قائدے ہیں ان کو سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان پر بھی مطلب کی سرکار کو دہان دینے کی ضرورت ہے اس آرٹیکل میں جلتے ہیں اپنے نیکس آرٹیکل پر کردوں پر حملے سمجھ دیتی آرٹیکل ہے کافی مطلب کی یہاں پاس اس آرٹیکل میں یہ بات کرتے ہیں کہ اتر پوروی سیجا میں جیسے قرد سینک اور ترکی کی جو سینہ اس کے بیٹھ جو ہے تو کافی زیادہ مطلب کی یدھ کی ستتی ہی نیرمیت ہو گئی ہے لڑائی جو ہے تو اس چھیجا میں ایک پرکار سے بہت زیادہ کمپیر سنکٹ کے روپ میں دیکھنے کو مل رہی ہے ترکی کی جو سینہ ہے تو وہ سیجا کے اتر پورو میں جو ہے تو قرد بہول علاقوں میں ایک پرکار سے حملے کر رہی ہے جیسے ہی امریکہ نے اپنی سینہ کو وہاں سے سیجا کے اتری پوروی چھتر سے ہٹایا تو ترکی نے وہاں پاس مطلب کی وہاں پاس قرد چھتر پر حملہ کرنا شروع کر دیا تو نشطر پر جو ہے تو اس سے بہت زیادہ کئی لوگ لاکھوں لوگ اس سے بیغار ہوئے ہیں اور کئی مطلب کی کئی لوگ امرتی بھی ہوتی اس کا ایک پرکار سے اسے گمپیر مانوی سنکٹ کے روپ میں دیکھا جا سکتا ہے اور ساتھی جو تو ترکی نے جو سیریا کے ساہر سلوک میں بھی ایک پرکار سے کبجہ کر لیا ہے تو پسچی میسیا کا اچھتر جو ہے تو ایک پرکار سے یدھ کے نئے اکھاڑے کے روپ میں بدل گیا ہے معاملہ بہت زیادہ گمپیر روپ میں اس لئے لے چکا ہے کہ اس سنکٹ کے جو مول ہے اس میں امریکہ ہے نشطر پر اس کے اپنے ہیتھ ہیں تو جیسے ہم یہ دسکیوں بات کرتے ہیں تو اس کے سندر میں تھوڑا سا میں اس کے بیگراؤنڈ پر چلتے ہیں کہ یہ کورد ہے کون یہ کورد کی سمجھ سے آخر ہے کہ ترکی یہاں پاس تو کوردوں پر کیوں اکرمڑ کرنا چاہتی ہے تو اس کو ہم سمجھنے کے لئے پہلے چلتے ہیں کہ کورد جو ہیں تو جب پہلے بات تو کورد جو ہیں تو یہ میسو پوٹامیا کے میدان پربتی علاقوں کے مول نوازی ہیں ایتھنی گروپ ہیں ان کی اپنی الگ سے ان کے ساماجک ان کے سانسکرٹک الگ پورے پرکار سے ان کا اپنا الگ ہی کلچر ہے جب پرشت ورڈ وار ہوا تھا تب یہ کیا ہے کہ آٹومان سامراج کا ایک پرکار سے یہ حصہ ہوا کرتے تھے ٹھیک اب جب پرشت ورڈ وار ہوا تو ترکی ہارا وہاں سے جب ترکی ہار گیا تو ایک پرکار سے ایک پرکار سے اس کا آٹومان سامراج بکھر گیا پوری طرح سے جب آٹومان سامراج بکھر گیا تو یہ جو قرد تھے تو قرد جو ہے تو یہ کئی علاقوں میں بکھر گئے اور یہ جو قرد بکھر گئے تو اسی لئے وہ جو کچھ سیریہ میں آئے کچھ عراق میں آئے کچھ آرمینیا میں کچھ ترکی میں ان کا پرشنٹ کی بات کیا ہے تو جیسے کہ سیریہ میں لگاک دس پرسنٹ ہے اور ترکی میں بھی لگاک بھی اس پرسنٹ کے آس پرسنٹ ہے اسی پرکار سے جو ہے تو یہ بٹ گئے کرد اور جو لگاک یہ دی ہم بات کریں برطمان میں تو لگاک تین سے ساڑھے تین کروڑ کرد آبادی ہے اور ان کی اپنی الگ سنسکرت ہے اپنی بحاصہ ہے اپنی الگ سمدائی ہے یہ ویسے تو یہ ہے تو سنی مسلم کہہ جاتے ہیں سنی مسلم ہیں یہ تو یہ جو کرد ہیں تو یہ ان کا ایک پرکار سے یہ اپنی الگ کرد راشت کی مانگ جو ان کی شروعاتی دور سے تھی تو حالانکہ وہ پوری نہیں ہو پائی ہے تو اسی سندر میں اے دن جیسے کہ یہ مطلب کہ ان کی مانگ الگ 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 چھتروں سے دیکھنے کو ملتی بھی رہتی ہے کبھی عراق کے سیڈیا سے یا ادھر ترکی سے یا آرمینیا سے یہاں پاس سے تو یہ جو کردیستان کی توڑا سا اور بیک گراؤنڈ پر ہم بات کریں تو جیسے کہ پی کے کے کی بات کرتے ہیں کہ انیس سو چھوہتر میں جو عبداللہ اوزلان تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کہ ترکی میں ہی کیا کیا کہ انہوں نے ایک پی کے کے یعنی ایک کردس ورکر پارٹی کے انہوں نے گھٹھن کیا اور اس کا ٹارگٹ تھا کہ الگ کرد راشت کی مانگ کرنا ہے نا اب جب اس کی مطلب کہ یہ ان کا لگ چیتا تو کیا ہوا کہ وہاں کی جو سرکار تھے ترکی کی اس نے خوب جاتے مطلب کہ اس کا دمان کیا ٹھیک تو جب دمان کیا تو کیا کیا کہ جو عبداللہ اوزلان تھے تو یہ بھاگ کر کے سیریا کی طرف چلے گئے حالانکہ یہ جو پی کے کی ہے تو وہاں پاس سکری رہا ترکی میں اور یہ گوریلڈ وار وغیرہ مطلب کرتا رہتا ہے اور الگ کردستان کے بیچ کبھی کبھی ماں پاس اٹھتی رہتے ہیں اب جب یہ عبداللہ اوزلان سیریا میں آگئے جنہوں نے یہاں سیریا میں بھی بہت سے مطلب کی سنگٹھان مطلب کی بہت سے ایسے وہ بنائے اپنے گھٹ کی الگ کردستان سیلیٹڈ تو وہی ایک تو یہ ڈائمنسن ہو گیا اب یہاں ہم دوسری بات کرتے ہیں کی جیسے یہاں پاس جو ایش ڈی ایف کی بات کرتے ہیں تو ایش ڈی ایف اور بائی پی جی تو ایش ڈی ایف کیا ہے تو ایش ڈی ایف جو ہے سیرین ڈیموکریٹک فورس ہے یہ ایش ڈی ایف جو ہے اس کی مطلب کی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے تو جب 2014 کے سمیں آئی ایس آئی ایس جو ہے تو ایک پرکار سے پوری سیریا میں یا عراق میں قبضہ کر رہا تھا تو اسی کو ہرانے کیلئے جو ہے تو سیرین ڈیموکریٹک فورس ایک پرکار سے اس کا ادباہ ہوا تھا ٹھیک ہے 2014 میں اور یہ جو ایش ڈی ایف تھی تو یہ جو ہے تو اس کو جو ہے تو امریکہ کا سپورٹ تھا ٹھیک تو امریکہ کے سپورٹ سے ہی جو کورد نیتری تکی جو ایش ڈی ایف تھی سیرین ڈیموکریٹک فورس تو یہ ہی جو ہے تو آئی ایس آئی ایس سے لڑنے کے لئے سکتے تھے ابھی اسی ایش ڈی ایف جو تھے اسی ایش ڈی ایف کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ مکھ کورد تھا کون بائی پی جی بائی پی جی یعنی کہ یہ جو پیوپلس پروٹیکشن یونٹس اس کو کہا سکتا ہے تو یہ کیا ہے کہ سیریا میں سویت راج بنانے کے لئے ایک پرکار سے سکری گھٹ ہے تو یہ بھی جو ہے تو اس میں مطلب کی آئی ایس آئی ایس سے لڑنے میں کافی زیادہ مطلب کی سکری رہا ہے اور یہ اپنا الگ گردستان راج بنانے کے بھی مماغ جو ہے تو کافی مطلب کرتا رہتا ہے تو جو ترکی ہے تو یہ ترکی جو ہے تو ایش ڈی اف اور وائی پی جو کو ایک پرکار سے چرم پنتھی گھٹ مانتا ہے ہم کو آتنگ کی گروپ مانتا ہے تو یہ تو بیگراؤنڈ ہو گیا ہم چلتے ہیں یہ گھٹنا کیا ہے تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں تو جیسے یہاں پاس جیسے ہم دیکھیں جیسے بیہالی کی گھٹنا جب امریکہ نے اپنی جو بھوج تھی تو جو کی اتری سیریہ پہ یہاں پاس تینات تھی تو یہاں پاس جب اس نے اپنی سینہ کو یہاں سے ہٹانے کا ہٹا لیا تو ترکی نے کیا کیا یہاں پاس جو یہاں پاس اتری سیریہ کا چھتر تھا یہاں پاس کردو سے کہہ سکتا ہے یہاں پاس ان کا ایک سوات تراد جہاں یہاں پاس اس نے کیا کردے حملہ کر دیا اب جب یہ جو ترکی ہے تو اس نے کیا کیا کی مطلب کہ وہاں پاس حملہ کر دیا اس پر اور بائی پی جی ٹیریٹرپ اس نے حملہ کیا ٹھیک ہے اب جو ہے تو جو کرد سینہ اس کے ساتھ جو ہے تو جب اس نے حملہ کیا تو کرد سینہ کے ساتھ جو سیریہ کی سرکار تھی بسر الاسد تو ان کی سرکار کا بھی سمرتن کردو کو مل گیا تو اب جو ہے تو ترکی کی خلاف یہ بھی لڑنے لگے ان کے لڑا کے بھی تو اب ایک پرکار سے یہ بہت ہی مطلب کہ ایک بڑا یدھے کے طور پر بدل گیا ٹھیک ہے یہ ڈائمنسن تو اب جدی بات کرتے ہیں کہ جو یہاں پاس آخر ترکی کیوں یہاں پاس حملہ کر رہا ہے ہم اس بیک گراؤنڈ پر چلتے ہیں ٹھیک ہے تو ترکی ہم بات کریں کہ ترکی یہاں پاس حملہ اس لئے کرتا ہے کہ پہلے بات ہم دیکھتے ہیں کہ جو ترکی ہے اس میں بھی ترکی میں بھی لگا لگا بیس پرسنٹ جو ہے تو کردھے ہیں ٹھیک تو بیس پرسنٹ جو کردھے ہیں تو یہ جو ہمارا مطلب کی یہ جو بائی پی جی ہے تو بائی پی جی جیسے کہ یہاں پاس جو ہے تو یہ جو ایک پرکار سے سویت مطلب کی کردستان جو سویت راج کی مطلب کی کر رہا ہے تو یہاں پاس اسٹیبلائز ہی ہو رہا ہے تو کیا ہے نشتی طور پر یہاں پاس ترکی کا سیما ہے یہاں پاس جو ہے تو یہاں پاس ترکی کے یہ کردھے بھی تو اس میں کیا ہوگا کہ جب ان کو سواتتہ مل جائے گی تو ان سے انکے انفلینس میں یہ بھی جو ہے تو مطلب کی یہ بھی پربابیت ہوں گے اور یہ بھی جو ہے کہ کردستان کی مان کرنے لگیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ترکی میں راجنیتک استیرتا اسی لئے تو ترکی سیریا کی اس96 سے ان کو بھگا چاہتا ہے اور یہاں پاس اسی لہے صافہ 30 کلومیٹر اندر تک سی monopoly سیریا کے جو سیف جون ہے جوAudوری ماتھ اس سے جو کردو کو دور کرنا چاہتا ہے اور یہاں پاس کیا کرنا چاہتا ہے کہ جو سیریا کے سرنارتھی تھے سیریا کے سرنارتھی لوگ تھے تو ان کو اس سیف جون میں بسا دینا چاہتا ہے جب ان کو یہاں پاس بسا دے گا تو کیا ہوگا کہ ان کی اور ان کے بیچ جو ہے تو ڈسٹنس کریٹ ہو جائے گا اور یہ ان کی انفلینس میں نہیں آئیں گے ایک پرکار سے اپنا safe zone بنا لینا تو اس پرکار سے یہاں پاس یہ پورا مطلب کس کا background ہے یہاں پاس آپ یہ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس map میں بھی اس پرکار سے مطلب کی یہ safe zone یہاں پاس کیا اس کی مطلب کی run نیتی ہے ترکی کے background کیا ہے یہ کیوں مطلب کی وہ ایسا کر رہا ہے تو اب ہم دیکھیں اس map میں بھی ایک بات کرتے ہیں جیسے کہ یہ ترکی ہے اور یہاں پاس یہ سیریا کا چھتر ہے اور یہ یہاں پاس جیسے کہ دیکھیں کہ کردیس کا پورا مطلب کی یہ ایڈیا تو یہاں پاس جو ہے تو یہ جو مطلب ترکی گورنمنٹ ہے تو یہ جو اپنا safe zone کی بات کر رہے کہ اسی پر جو ہے تو وہ مطلب کی لگ بھائی جو ہے تو سیریا سنارتی ہے کہ یہاں پاس مطلب بسانا چاہتی ہے اسی لئے یہاں پاس حملہ کر دیا اس نے اور ان کو جو تو کردوں کو اندر تک کھڑے گڑ رہی ہے تو اسی پہ اب جید ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل پر چلتے ہیں کہ امریکہ جو ہے تو سیریا اور ترکی کی جو سیما ہے تو اس سے اپنے سنیکوں کو جیسے ہٹ آنے کا فیصلہ کیا تو راشت پتری چناؤں کی وہاں پاس کچھ مطلب کی الیکشن سے بھی پروحابیت ہو کر کس طرح کی فیصلے لیا گیا امریکہ کے دورا تو جو جیسے امریکہ سنیک جیسے ہٹے ہیں تو ترکی نے وہاں پاس کردوں کے نیانتر والا ٹھیک بیس فیشدی کرد آبادی ہے بیگراؤنڈ وہی کی جب ترکی میں بیس فیشدی کرد آبادی ہے تو ترکی جو کردوں کو آتنگوادی قرار دیتا آیا ہے پہلے سی تو یہ جیسے ایراک سیریا اور جو ترکی کے کرد بہول چھیت رہے ہیں تو اس میں رہنے والے جو کرد سنی مسلمان ہیں وہ لمبے سمیے سے الگ کردستان راشت کے گھٹن کی اماغ کرتے رہے ہیں تو ایسے ہم کہا ہے کہ ترکی کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ اگر الگ کردستان رشت بن گیا تو اس کے ہاں جو بیس فیشدی کرد آبادی ہے تو وہ بھی جو ہے تو یعنی کہ وہاں بھی اس پرکار کی مانگ بڑھنے لگے گی تو جو ہے تو وہاں پاس بھی ایک پرکار سے سنکٹ کیستی بن جائے گی تو ٹرمپ نے جیسے کردوں کی ٹرمپ کی بھی امریکہ بھی بات کرے تو اس نے بھی یہاں پاس دو طرف ہاں نیتی اپنا ہی ہے جیسے کہ ابھی تک جس پرکار سے ہم بات کرے کہ امریکہ کے سپورٹ سے جو تو کردوں نے پوری آئیس آئیس کی لڑائی لڑی اور جمینی اس طرح پر جو ہے تو یہی کرد ہی وہاں پاس سکری رہ کر کے ان کو آئیس آئیس کو کھا دیڑے ہیں تو یہاں پاس جو امریکہ ہے تو اس نے کہا ہے کردوں کی یعنی کہ کردوں نے زیادہ آئیس آئیس کے خلاف لڑائی میں امریکہ کی مطد نہیں تھی ہونہ جبکہ عراق میں صدام حسین کے صدق اکھار پھیکنے میں بات کیا تو امریکہ کا سب سے زیادہ ہیلپ کردوں نے کیا تھا تو سیریا میں بھی آئیس کے لڑاکوں سے مقابلے میں امریکہ کے ساتھ کرد ہی ایک پرکار سے ساتھ دے رہے تھے اب سنکٹ ایسے بھی یہاں بھی ہے کہ ترکی کے حملوں کے اس علاقے میں آئیس پھر سے سکری بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ایک پرکار سے اس کے مطلب بہت بہت بڑا سنکٹ ہے یہ بات کر ہے کہ اب بھی جہاں پاس جیسے کہ یہ کردوں نے مطلب کی جب آئیس آئیس کے لڑاک سے مطلب کی بارہ ہزار کے آس پاس جو آئیس آئیس کے ہو تھے تو ان کو اس نے بندی بنایا تھا ٹھیک ہے تو یہ جب اس پرکار ترکی جو حملہ ان پر کرے گا تو نشطی طرح پر یہ تو ان کو نہیں سمال پائیں گے اور یہ بہت سے لڑاکوں ہیں تو یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ لڑاک ساتھ سے آٹھ سو جو لڑاکے ہیں آئیس آئیس کے تو وہ بھی بھاگ گئے ہیں تو نشطی طرح پر ایک پرکار سے جس پرکار سے ابھی اتنی زیادہ سمسیہ ہے اور ان کو ایک پرکار سے اس سے مکت کرائے گا تو پھر اس پرکار سے وہ جو آکر کے نئی سمسیہ کھڑی کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک پرکار سے سنکٹ کے طور پر اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کہیں پھر سے آئیس آئیس سکری ہو جائے تو ان کو بھی آئیس آئیس کے جو لڑاکوں ہیں ان کو ستھانی جیل اور سیبروں میں بند کر کے جو رکھا گیا ہے لیکن حملے سے نشطی طرح پر سمسیہ ہوگی اور پشمی دیشوں سے جو سعودی عرب جیسے دیش تو ترکی کی اس کاروائی سے مطلب کیوں کافی زیادہ مطلب وہ اس کے خلافی ہیں وہیں پاکستان جو ہے تو اس چیز کا ترکی کا سمرتن کر رہا ہے پاکستان ترکی نے پاکستان کا سمرتن کیا ہے لیکن اس تندر میں یہ بات کیا ہے تو بھایات نے سیری آئی چھت کی سمپرفتہ کی بکالت کرتے ہیں بھایات نے ترکی کے حملوں کی کڑی نندہ بھی کیا ہے اور اسے جو گمبھیر مانوی سنکڑ بتایا ہے لیکن بڑا سوال یہاں پاس یہ کیا جا رہا ہے کہ آتنکباد کے خلاف جو لڑائی کا جھنڈا اٹھانے والا جو امریکہ ہے تو اپنے سوار تھے کے لئے کب تک نردوس ناغریکوں کو یدھکی آگے میں جھونکتا رہے گا تو نشطی طور پر یہاں پاس جو ہے تو امریکہ بھی اس کے لئے جو ہے تو پوری طرح سے جمعہ دار اس کو مانا جا سکتا ہے تو بس اس آرٹیکل میں اتنا ہی تو اس ویڈیو کو دوست تو زیادہ چیدہ لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لئے بس اتنا ہی دھنو بات